اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا احتساب ہم لوگ خود کریں گے جبکہ وہاں کے پولیس نے اس کو حوالے نہیں کیا یعنی کہ اس ملون کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا قانون جو ہمارا ہے وہ اپنے مطابق عمل کر رہا تھا اور کرتا صحیح ہو گیا لیکن وہاں کے پولیس نے لوگوں کو حوالے نہیں کیا اس ملون کو تو وہاں کے جو عوام ہیں ان لوگوں نے تھانے والوں کا مقابلہ کیا اس کو جلاو فتراؤ کیا تھانے کو جلا دیا گیا وہ تھانے سے اس ملون کو نکال لیا گیا اس ملون کو میرے خیال تھانے کے اندر ایک گولی ماری گئی گولی مارنے کے بعد اس کو عوام کے بیچ لائے گیا اور عوام کے بیچ میں اس کو جلا دیا گیا اس ملون کو واصل جہنم کر دیا گیا سب سے پہلے میرا عوام کو سلام ہے جنہوں نے یہ کام کیا دیکھیں موت ہمیں ویسے بیک دنانی ہے ہم مر جائیں گے آج نہیں کل نہیں تو آج کسی نہ کسی ٹائم کسی بھی طرح ہماری موت آ سکتی ہے بات میرے ویڈیو بنانے کے مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اگر قانون جو ہمارا جو قانون ہے قانون کے مطابق اگر اس کو سزا دی جاتی تو کبھی بھی عوام عصہ کا قدم نہ اٹھاتی اول تو یہ کہ کوئی بھی لانتی مردود قسم کا شخص مرتد کافر کہیں گا اٹھ کے آتا ہے یا دین اسلام کے توہین نبی علیہ السلام کی گستاخی قرآن کو جلانا قرآن کی توہین قرآن کی بہرمتی دین اسلام کی بہرمتی مساجد مدارس کی بہرمتی جو اس طرح کے اسلام کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں انس کی بہرمتی اور یہ چیزیں کام شروع کر دے گا اور ہمارے قانون جب اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو لازمی سے بات ہے عوام اٹھے گی میں اٹھوں گا جتنے بھی مسلمان اٹھیں گے ہم مسلمانوں کی دل آزاری کیے گئی تو عوام نے اس بندے کو واصل جھنم کیا آگ لگائی اس کو گولی ماری کس وجہ سے صرف اسی وجہ سے کہ قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی اس کو لٹکا دیا جاتا ہے لمحہ پڑا رہتا ہے اس وجہ سے عوام نے خود قدم اٹھایا اور اس کو واصل جھنم کیا میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں آج سپیشلی صرف اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ جو بھی ملعون مرتض ناقص قسم کے انسان جو کسی کام کا نہیں ہے کچھ بھی اس کو پتہ آتا پتہ نہیں ہے اٹھ کے آتا ہے دین اسلام کی توہن بیرمتی شروع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی ہماری جانوں سے عزیز ہے نبی علیہ السلام ہمارے ماں باپ بین بھئی سب کچھ میں ہماری اپنی جانیں سب کچھ قربان ہے نبی علیہ السلام کی حزت پر جبکہ قرآن کی بات آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ یہ بے شک ایک علام ہم نے نازل کیا اور اس کی نگبان بھی ہم خود ہی ہیں اللہ پاک نگبان ہے لازمی سے بات ہے اللہ پاک نے ان آئریاں جو ہم میں پیدا کیا ہوئے ہم ہی اللہ پاک یہ اس طرح کے آگے حکم دیتا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ وہی نازل کرتا ہے نعوذ باللہ لیکن ہم مسلمان ہیں ہماری دل ازاری ہوتی ہے جب دل ازاری ہوگی تو ہم اس طرح کا قدم اٹھائیں گے اور اس طرح کے کام کریں گے پھر جب کہ ہمارے قانون اس طرح نہیں کرے گا تو میرے عدالتوں سے اور ہمارے حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ بھئی جو بھی دین اسلام کے کسی قسم کے توہین کرتا ہے اس کو فل فور سزا دی جائے اور چوک ملا کر اس کو پھانسی دی جائے یا گولی ماری جائے تاکہ آئندہ کوئی دوسرا ملون مردود کتہ قسم کا انسان اٹھ کر اس طرح کی حرکت کرنے کے جررت نہ کر سکے اور اس طرح کا اگر اس کے ذہن میں خیال بھی آئے تو سو دفعہ سوچے گے پھر میرا انجام کیا ہوگا اگر ہمارے ادارہ اس طرح کرتے تو کبھی بھی اس طرح کی نوبت پیش نہ آتی وہاں کی عوام کو میرا سلام ہے کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس مردود کو خنزیر لہین شخص کو فل فور واسل جہنم کیا اللہ پاک آپ لوگوں کے اس جذبے کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کے ایمان کو مزید مضبوط کریں اور میرے آخر میں اب سب سے دعائی ہے کہ نماز پڑھتے رہا کیجئے نماز پڑھتے رہا کریں استغفار کیا کریں اللہ پاک آپ کے اور میرے ایمان کی سلامتی رکھے اور اللہ پاک ہمارا ایمان کو مضبوط کریں اور ہم سب مسلمانوں کے حبس میں اتحاد اور محبت پیدا کریں اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر والسلام